بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصلہ سامنے آگیا ہے اور اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں ہی بتا دوں گا اور ساتھ ہی ساتھ کچھ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کے بعد جو دوازہرہ کی والدہ ہے اس نے جو ایک انٹرویو دیا ہے انہوں نے اور اس کے بعد چھوٹی جو بہنوں کا ذکر کیا ہے وہ رولہ دینے والا ہے دل دہلا دینے والا ہے سب سے پہلے ہم انہی کی بات کر لیتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں پھر میں عدالتی جو فیصلہ ہے وہ کیونکہ ڈیٹیل میں بات کرنی ہے آپ سے تو وہ میں اس پہ بات کروں گا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جیس میں گرفتاریاں ہو چکی ہیں دو گرفتاریاں ہوئی ہیں پہلے حسکر علی کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد ایک اور شخص کو آریسٹ کر لیا گیا اور جس کے بعد اب جو ہے والدہ ہے دعا زہرہ کی اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ان کی جلد سے جلد بیٹی کے ساتھ ملاقات کروا دے اور ان کی بیٹی ان کے پاس واپس صحیح سلامت آ جائے سب آمین لکھ دیجئے گا کومنٹ باکس میں بھی اور وہ کہتے ہیں کہ ہم زہیر کو جانتے نہیں ہیں کہ وہ کون ہیں کہاں سے آیا اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی وجہ سے آج سخت عذیت کا شکار ہیں ہم نے منتے تک کی کہ ہماری بچی کس طریقے سے ہمیں واپس مل جائے جیسے کہ وہ پہلے کہہ چکی ہیں کہ انہیں اپنی بچی زندہ سلامت واپس چاہیے جیسے طرح قصور کی بچی تھی بیٹی تھی زینب اس طرح وہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی گھر پہ کوئی بیل ہوتی ہے فون ہوتا ہے بچتا ہے تو ہم فوراں باتیں کہ شاید کوئی خوشی کی خبر آگئی ہو ظاہر ہے انسان کو انتظار رہتا ہے جب اس طرح کا کوئی شخص عذیت سے گزرا ہے ظاہر ہے وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ ان کی اس سب سیچویشن کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد سے جلد اللہ تعالیٰ ان کے اس معاملے کو حل فرمائے اور ان کی بیٹی ان کے پاس واپس آ جائے اچھا وہ کہتے ہیں کہ جس لڑکے کے ساتھ شادی کی ہے وہ میچ جوڑ ہی نہیں بنتا ظاہر ہے والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی یا بیٹے کی شادی اس کے اہم جوڑ کے ساتھ کی جائے جس کے ساتھ اس کا میچ کرتا ہو جس کا کپل اچھا بنتا ہو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جوڑ ہی نہیں بن رہا جہاں پہ یہ کیا گیا اور ویسے بھی وہ ان کی تحویل میں ہیں اس گینگ کی تحویل میں ہیں گرمی کا موسم ہے نجانے اس کو کہاں کہاں پر لے جایا جاتا ہوگا اور وہ نجانے کی اس عذیت میں گزر رہے ہوں گے دن رات بچی کے پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ایک ہے وہ ایک ماں کو ایک جب امید لگ جاتی ہے تو مجھے بھی ایک امید لگ گئی ہے کہ انشاءاللہ وہ جلد واپس آ جائے گی انہیں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ دعا زہرہ ہمیں واپس مل جائے گی ان کو عدالت پہ پیش کیا جائے گا اور جو میری بیٹی ہے زہرہ ان کی تحویل میں ہے وہ جو ان کو کہتے ہیں وہ سٹیٹمنٹ دے دیتی ہے وہ اس وقت ان کی تحویل میں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں ترس گئی ہیں اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے لیکن جب وہ واپس آ جائے گی تو اس کے بعد بھی ہمارا امتحان ہوگا کہ اس بچے کو کیسے اس صدمے سے اس پراما سے نکالنا ہے تو وہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر تو ہم خوش رہ ہی نہیں سکتے جب کیونکہ ہماری بچی مشکل میں ہے تو ہماری پھر خوشیاں کام کی خوشیاں اور انشاءاللہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بیٹی کو بچائیں گے لیکن فیلحال وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے چنگل میں ہم ابھی تک اس کو بچا نہیں پا رہے پھر انہوں نے کہا کہ میری تین بیٹیاں ہیں تینوں میں یہ سب سے زیادہ جو کہتے ہیں کہ کئی دنوں سے آپ کا بچہ اپنا پیارا آپ کا لادلا غیروں کے رحم و کرم پہ ہو تو اسے جو کہا جائے گا وہ وہی سٹرینمنٹ دے گا وہ کہتے ہیں کہ جو میری دیگر جو دو بیٹیاں ہیں وہ بہت پریشان رہتی ہیں اپنی بہن کی وجہ سے ان کو بہلانا مشکل ہو جاتا ہے ظاہر ہے چھوٹی بچی ہیں وہ سوال پوچھتی ہوں گی کہ ہماری بہن کہاں چلی گئی تو وہ سوال پوچھتی ہوں گی اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو چھوٹی سکینہ ہے وہ تو ٹھیک سے کھانا ہی نہیں کھاتی وہ ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا پا رہی وہ کہتے ہیں کہ جب دعا زہرہ واپس آئے گی تو پھر ہم کھانا کھائیں گے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ظاہر ہے ان کو دونوں بچی انگوں پر بھی اپنی بہن کا اثر پڑ رہا ہے تو لیکن ان نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پورے معاملے کو جل سے جل حل کریں ناظرین دفتیشی افسر کی جانتی سے لہور میں مارڈل ٹاؤنگ گچھری میں ایک درہاز داہر کی گئی تھی جس میں انہوں نے دعا زہرہ کی عمر کے تائین کرنے کے لیے میڈیکل کروانے کی استدا کی تھی لیکن میڈیکل کے تائین کے لیے جو استدا کی تو عدالت نے یہ حکم نامہ جاری کیا ہے کہ بچی یعنی دعا زہرہ کی مرضی کے بغیر میڈیکل کروانے کا حکم نہیں دیا جا سکتا لڑکی کی مرضی کے بغیر میڈیکل کا حکم نہیں دے سکتے اور یہ بھی کہا کہ دعا زہرہ کیونکہ عدالت میں موجود نہیں ہے اس کا سورہ نہیں گیا تو اس لیے کیسے یہ آرڈر کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو تفتیشی افسر نے سندھ پولیس کے تفتیشی افسر نے درخواست دائر کی ہے وہ بغیر وجوہات کے دائر کی گئی اس میں کوئی ریزننگ نہیں بتائے گئی تو اس لیے عدالت اس درخواست کو مسترد کرتی ہے یا خارج کرتی ہے ناظرین یہاں تک آپ سے کیونکہ یہ طبیعت خراب میں زیادہ لبی بات نہیں کر سکوں گا لیکن جو میڈیکل کی ایک ہوتی وہ یہاں پر ضرور ختم ہوئی ہے لیکن ہائی کورٹ میں یہ معاملہ نجاہ جا سکتا ہے اور ہائی کورٹ میں میڈیکل کروایا جا سکتا ہے کیونکہ پہلے بھی مثالیں موجود ہیں اور میڈیکل میں ضرور ثابت ہو جائے گا کہ بچے کی عمر جو ہے وہ چولہ سال ہے وہ ابھی تک شادی کے قابل نہیں تھی اور نکاح ہو نہیں سکتا ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ویلاغ اپنی دعاوں کو یاد رکھیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ